سولن کے نیو ورس اٹے پر دیر رات پانچ یوبکوں نے جم کر دہشت فیلا دی اور لوٹ پاٹ کی فیلحال پولس نے پانچ نشیڑی یوبکوں میں سے تین کو کچھ دوری پر جا کر دھردب ہو جا لیکن دو یوبک بھاگنے میں کامیاب ہو گئے چانکاری کے انصار پانچوں یوبکوں نے پہلے تو ورس اٹے پر جم کر اتپات مچایا پھر وہاں لگی دو ایل ایڈی پر ہاتھ ساف کر لیا اور جب اس لوٹ کی گھٹنا کو انظام دے رہے تھے تو چوکیدار بھی وہی موجود تھا لیکن وہ اپنی جان بچانے کی چکر میں ان کا ویرود نہیں کر پایا جیسے ہی وہ بارداد کو انظام دے کر وہاں سے نکلے چوکیدار نے اس کی سوچنا پولس کو دی جانکاری کے انصار جب یہ بسڑے سے نکلے تو بھی یہ شانت نہیں ہوئے اور راستے میں آتے ہوئے قریباً آدھی درزن بہانوں کی شیشے بھی توڑے اور ان کا میوزک سسٹم بھی لے اڑے لیکن کچھ ہی دور جا کر یہ یوک پولس کے ہتھے چڑ گئے لیکن دو یوک وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ادھک چانکاری دیتے ہوئے اڈہ انچاز ویزے کمار نے بتایا کہ چوکیدار کے پاس نسیڑی یوک کھڑے رہے اور تین نسیڑی یوک وہ سڑے پر لگے ایل لیڈی چوری کرنے میں لگ گئے کچھ دیر میں وہ چوری کر وہاں سے چلے گئے جس کی سوچنا چوکیدار نے پولس اور آرم کو دی جنہیں پولس نے کچھ دوری پر ہی پکڑ لیا انہیں بتایا کہ ابھی پولس تین ساتھ چوروں کو ہی پکڑ پائی ہے دو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو نائٹ واجمن تھا کمیلیش کمار اس نے فون دوارہ مجھے بتایا کہ بس ٹینڈ پر چوری ہو گئی ہے ایل لیڈی بغیرہ جو لگے تھے ان کی دو ایل لیڈی لے گئے ہیں رات کو تب جب میں سویرے بس ٹینڈ پر آیا تو میں نے دیکھا کہ دو ایل لیڈی واقعی چوری ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ چور بھی پکڑے گئے ہیں جن سے ان کی لکبری ہو جائے گی رات کو چہل پہل تو اتنی نہیں ہوتی پھر بھی ہمارا چوکی دار ہوتا ہے وہ پانچ آدمی تھے اور انہوں نے یہ بول کے کہ ہم نے راتری بس میں جانا ہے ان کو چوکی دار کل جا کے رکھا ہے سیڈ میں اور تین آدمی اس کی کاروائی کرتے رہے سیڈ سے اور انہوں نے وہ لیڈی جب بعد میں چلے گئے جب بعد میں پتہ لگا جو شہر میں اور بھی چوریاں ہوئی تھی اس کی سوچنا ہم نے اپنے آرم صاحب کو دی صبح ریک ٹائم اور اس کے بعد اس کی چوکی میں ریپورٹ کرائے گئی ہے وہی ان نسیڈی یوکوں نے راستے میں آتی گاڑیوں کی شیشے توڑے جس میں ستانی نیوازی نریش کمان نے بتائے کہ جب وہ صبح گر سے آئے تو دیکھا کہ ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں اور ان کے کاغذ اور سٹیریو گاڑی سے چوری ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ان کی گاڑی کے شیشے ہی ٹوٹے نہیں ہیں بلکہ قریباً چھے گاڑیوں کے اور بھی شیشے توڑے گئے ہیں میرا نام دریش ٹھاکور ہے اور میں بائپاسک سیڑ میں پی این بی میں کے پاس رہتا ہوں اور جب میں صبح اپنی گاڑی کے پاس آیا تو میں نے دکھا میری گاڑی کے لوک بغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے اور گاڑی سے میرے جو کاغذ اور سٹیریو اور پینٹرہ بغیرہ وہ جوڑی ہو گئی تھی گاڑی سے اور چار پانچ گاڑیاں ورثی ساتھ میں اس حالی انہوں نے کھوڑی ہوئی تھی شیشے توڑے گاڑیوں کے اس ٹپے گیرہ نکالی ہوئی تھی اس مان بکھرا ہوا تھا سارا گاڑی میں جب میں ایسے